الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونومین به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلاہ دیلہ ونشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ ارسله بالہدہ ودین الحق لیوظہره والا دین کلی وکفا باللہ شہیدا فصلا اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی عباد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ عَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بما حفظ اللہ فقال عز و جل یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اَنْ عَيْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ ثَلَاثِ اِذَا نَظَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ضَحِكَتْ وَسَرَّتْهُمْ وَإِذَا عَمَرُوْهَا عَطَعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُمْ محترم مدرگو دوستو عزیزو اور بھائیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ حضرات سے گفتل کرنی ہے اور وہ ہے ہماری ازواجی زندگی ہماری ازواجی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اس زندگی کا ایک سب سے زیادہ دلچسپ پہلو ہے اور بلا شبہ ہمارا سب سے بڑا امتحان بھی ہے ازواجی زندگی کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایڈینٹیکل وجود نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی بیالوجی پڑی ہے وہ جانتے ہیں کہ زندہ اجسام کا جسم سیل سے بنتا ہے اور ایک سیل کی سیل وال ہوتی ہے اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر کچھ دھاگے جو دکھنے میں دھاگے نظر آتے ہیں لیکن جب زیادہ تفصیل سے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ بڑے کمپلیکس سٹیکچرز ہیں جو بہت ہائی پار الیکٹرون مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں انہیں کروموسومز کہتے ہیں یہ کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کی پہچان ایکس ایکس اور ایکس وائی سے کی جاتی ہے عورت کے تمام سیلز میں سب کے سب کروموسومز چھالیس کے چھالیس ایکس ایکس ہوتے ہیں جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے یعنی چھالیس میں سے ایک کروموسوم جو فرق ہوتا ہے اور یہی وہ جوڑا ہے جس کی ڈیویجن سے اگر وہ ایکس والا جو ہاف سیل ہے وہ عورت کے عوم کے ساتھ ملتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے اور اگر وائی والا ملتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے سادہ سی زبان میں یوں سمجھ لیں کیونکہ یہ فرق جسم کے ہر سیل کے اندر ہے لہذا جسم کے وہ حصے کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں جیسے یہ ایک میز ہے یہ لکڑی اور چپ بورڈ کا بنا ہوا ہے ایسا ہی میز اسی شکل کا اگر لوہے کا بنا ہوا ہو اور ایسا ہی کسی پکی لکڑی کا بنا ہوا ہو یا فائبر گلاس کا بنا ہوا ہو تو سب دیکھیں گے ایک جیسے لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہوں گے ان کی ہر چیز مختلف ہوگی ان کی کرشنگ سٹرنس مختلف ہوگی کینسائل سٹرنس مختلف ہوگی آواز مختلف دیں گے ہیٹ کنڈکشن کے لحاظ سے اور الیکٹرک کنڈکشن کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے تو مرد اور عورت کے بعض حصے بلکہ اکثر حصے ایک جیسے دیکھتے ہیں مردوں کے بھی ہاتھ کی چار انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے عورت کے ہاتھ کی بھی چار انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے لیکن اگر اس کو آپ کروموسومز کے نکتہ نظر سے لیں گے جائزہ تو پھر وہ ایک جیسے نہیں ہیں پورے کے پورے وجود مختلف ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو صاحب روح بنایا ہے دونوں انسان ہیں اور دونوں کے اندر روح ہے لیکن انسان انسان میں فرق ہے آپ یوں سمجھ لیں باقی رہ گیا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے کسی بھی ادارے میں جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس اختیارے کلی ہوتا ہے کہ وہ کس کو جنرل مینجر بنائے اور کس کو سیلز مینجر بنائے کس کو پرچیز کی ذمہ داری دے کس کو پروڈکشن پر لگائے یہ سب اس کا اختیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا مالک ہے لہذا اس نے اپنے اختیار سے گھر کی چار دیواری کے اندر مرد کو مینجر مقرر کیا ہے ذمہ دار مقرر کیا ہے اور عورت کو اس کا ہلپر مقرر کیا ہے وہ چاہتا تو عورت کو فوقیت دے دیتا تو کوئی بھی اس کو کچھ نہیں سکتا تھا کیسا کیوں کیا ہے زیادہ جب آیت میں نے آپ کو سنائی ٹکڑا آیت کا سورہ نساء میں سے اس میں رشاد ہوا مرد عورتوں پر مینجرز مقرر کیے گئے ہیں ذمہ دار بنائے گئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اور وہ فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بھی مختلف پہلوں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے ہم میں سے کوئی ہینڈ سم ہے کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کوئی دراز قد ہے کوئی چھوٹے قد کا ہے کوئی معاملہ فہم ہے کوئی ویسے یاد کرنے میں بڑی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس نے جیسے چاہا جہاں چاہا جب چاہا جیسا چاہا ہمیں پیدا کیا ہم اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے مجھے یہ جو ماں باپ اب جن کو میں پہچانتا ہوں ان کی بجائد تو نے مجھے ان دونوں کا بیٹا کیوں نہیں بنایا کوئی کہہ سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ایک ان لی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہینڈ سم بنایا ہے وہ ہینڈ سم ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہینڈ سم نہیں بنایا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے لڑ نہیں سکتا کہ تُو نے مجھے ہینڈ سم کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ مالک و مختار وہ ہے اس کا اختیار ہے کہ کیا بنانا ہے کیسے بنانا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو چاہا مرد بنایا اور ہم میں سے جس کو چاہا عورت بنایا مرد کتنا ہی چاہتا ہو کہ میں بھی عورت ہوتا اور میری بڑی کشش ہوتی لوگ مجھ پر مرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا ہے اور وائس فرسا عورت جتنا مردی محسوس کرے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا اصل بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے جو اس کا فیصلہ ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اسے بارحال یہ فیصلہ قبول کرنا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی ہے مرد کو اس کو اپنی وہ ذمہ داری نبھانی ہے اور جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو سونپی ہے اس نے وہ ذمہ داری نبھانی ہے تب تو ازواجی زندگی خوشگوار گزرے گی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی اپنی اس ذمہ داری پر خوشی نہیں ہے کہ مجھ پر یہ بوجھ کیوں ڈال دیا اور عورت سمجھے کہ مجھے مرد کا مطاحت کیوں منا دیا تو پھر آغاز ہی سے وہ معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ میں چلا جائے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو اسے یہ بات ریکنگنائز کرنی ہے کہ میرے مالک کا فیصلہ ہے کہ میں مرد ہوں اور ایک عورت کو ریالائز کرنی ہے کہ یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے میرے رب کا فیصلہ ہے کہ میں عورت ہوں اور اللہ کا فیصلہ ہے میرے رب کا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے لہذا مجھے اپنی اس حیثیت میں کام کرنا ہے کسی بھی ادارے میں جس کی ڈیوٹی منجمنٹ کی ہے اس کو منجمنٹ ہی کرنی ہے وہ کہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پروڈکشن کروں تو وہ غلط کام کر رہا ہے پروڈکشن کرنے کے لیے اس مل کے مالک نے کچھ اور لوگ ہائر کیے ہیں اور اس کو منجمنٹ کے لیے ہائر کیا ہے تو اس کو منجر ہی ہونا چاہیے باقی جہاں یہ فرق ہوگا کہ کوئی منجر ہے اور کوئی اس کے مطاحت ہے تو اس دسپنل کا تقاضی کیا ہے کہ جو بھی مطاحت ہے وہ اپنے منجر کا اپنے باس کا حکم مانے یہی بات آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ مرد عورتوں پر منجرز بنائے گئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اور مزید برا مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کریں یعنی گھر کو فائنائنس کرنا وہ بھی گھر کے منجر کے ذمہ داری ہے وہ عورت کے ذمہ داری نہیں ہے اگر کہ عورت کما کے لاتی ہے تو اپنے شوہر کی ہیلپ کر رہی ہے جس پر اس کے شوہر کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جبکہ عام طور پر یہ معاملہ یہ اُلٹ ہوتا ہے کہ نکھٹو مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو جو کما کے لاتی ہیں ان کو مارتے بھی ہیں ڈانٹتے بھی ہیں تو اس کا کچھ نو کچھ حیاء جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی تھی کہ میں کما کے لاؤں اور گھر کو فائنائنس کروں اگر میری بیوی اس میں کچھ میری ہیلپ کر رہی ہے تو مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے البتہ یہاں تک ڈسیپنن کا تعلق ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ جو بھی سبوڈینیٹ ہے جو بھی محتحت ہے وہ اپنے مینجر کا حکم مانے گا تب گاڑی چلے گی اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی دیکھیں قرآن مجید میں بلوم عموم جہاں بھی نیکی کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلی چیز نماز ہوتی ہے آپ نے کہی مرتبہ سورہ مومنون کی پیدائی گیارہ آیات اور سورہ مہارج کی آیات انیس تا پینتیس کا درس یہاں سنا ہوگا دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر ہے قدفلہ المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعو اور آخر میں والذینہم علی صلواتہم یحافظون سورہ مہارج میں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوا اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اور اس کا اختتام بھی وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یحافظون پر ہوا ہے لیکن عورت کی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ریایت برتی ہے یعنی ایک مسلمان مرد کی عیسائی یا یہودی بیوی بھی اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہے ارازت دیے کی نہیں کہ تم اہلِ کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو یعنی سب سے بنیادی چیز جو ایمان ہے اس پر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے مرد کے لیے نہیں ہے یہ کمپرومائز عورت کے لیے الاؤڈ ہے لیکن خواہ کوئی عیسائی بیوی ہو یا یہودی بیوی ہو یا کوئی مسلمان خاتون ہو اس کو اس سے مفر نہیں ہے کہ اپنے خامند کی اطاعت نہ کرے اطاعت جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو یہاں فرمایا فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتُن پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شہروں کی فرما بردار ہیں حافظات للغائب بما حافظ اللہ اور ان کی ادم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں آپ تفاثیر میں پڑھیں گے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے مال ہے اولاد ہے بیٹے ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت ہے لیکن یہ محاورہ جو ہے یہ عفت و پاگبازی کے لیے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یوں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرم برطاو کیا کرو اچھا سلوک کیا کرو تمہارا اپنی عورتوں پر اپنی بیویوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی غیر مرد کو نہ جانے تھے باضی ہو گئے نا کہ یہاں کونسی امانت کی حفاظت مراد ہے اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اضافہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علامات المرأت الصالحة الصلاح نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں پہلی نشانی کیا بیان فرمائی اذا نظر علیہ زوجہ رحقت و سرعت ہو کہ جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ سمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے ایسا کیوں ہے یہ بات سمجھ لیجئے خاص طور پر ہماری بہنوں کو یہ بات جائے وہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کیا چیز بنائی ہے اگر مرد یہ جان لے کہ عورت کی نیچر کیا ہے اس کی کمزوریاں کیا ہیں تو اسے عورت کو ہینل کرنا بڑا آسان ہوگا اور اگر کوئی خاتون یہ جان لے کہ مرد کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان بلڈ کمزوریاں کیا رکھی ہیں تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ دونوں ایڈنٹیکل وجود نہیں ہیں یہ تو اگریڈ اپون ہے کوئی جو سائنس کا طالب اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ہر سیل میں چھالیس میں سے ایک کرموسوم فرق ہے یعنی ایک بڑا چھالیس کا فرق ہے تو سیلز کتنے ہیں جسم میں ٹوئنٹی ایٹ تھوزنڈ نہیں ملینز نہیں بلینز نہیں ٹوئنٹی ایٹ ٹریلین سیلز ہیں آپ سب کے بعد موبائل فون موجود ہے بھی کلکلیٹ کر کے دیکھیں ایک بڑا چھالیس کو در آپ ٹوئنٹی ایٹ ٹریلین سے ضرب دیکھے دیکھیں کہ مرد اور عورت کا فرق کتنا ہے اور اس فرق کو سمجھ نہیں ہی میں سارا راز ہے قرآن مجید میں مرد کی جو نیچر بیان کی گئی ہے وہ سورة تعالی عمران کی آیت نمبر چودہ میں ہے جہاں چھے چیزوں کی ایک لیس بیان فرمائی گئی کہ جو اللہ تعالی نے مرد کے لیے پرکشش بنائی ہیں زجنہ للناسی لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی خبو شہواتی من النسائی والبنینہ والقناتیر المقنتراتی من الدہبی والفضتی وَالْخَيْضِ الْمُسَوَّمَتِ وَالْعَنَامِ وَالْحَرْثِ ذَلَكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ اِنْدَهُ حُسْتُ الْمَعَابِ لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو خواہشات انہیں عورتوں سے بیٹوں سے مال و دولت کے دھیر سے امدہ نسل کی سواری سے اور مویشی اور کھیتی سے لائق ہے یہ کیا ہے یہ قرآن مجید کیون آیات میں سے ہے یہ جب مجھے کلک ہوئی تو میرا ذاتی ایمان قرآن مجید پر پیدا ہوا کہ یہ واقعی میرے مالک کا کلام ہے اس لیے کہ میری صحیح صحیح تصویر اس میں کھنچی گئی ہے ہم سب مرد جو یہاں بیٹھے ہیں وہ غور کریں تو ہماری 99% غیر ارادی مومنٹس وہ وومن اریئنٹیڈ ہوتی ہیں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کوئی شخص کتنا مرضی کلیم کر لے کہ میں بڑا حاجی اور بڑا نیک ہوں اپنے دل میں جھانکے دیکھیں کیا وہ ایک مرض سے بات کرتے ہوئے اور ایک عورت سے بات کرتے ہوئے ایک جیسی فیلنگ رکھتا ہے ہر کس نہیں جوان ہو یا بوڑا ہو دیندار ہو یا بے دین ہو بہرحال عورت انسان کا ویک پوائنٹ ہے جن لوگوں کو یہ بات نہ سمجھ میں آئے وہ خود کچھ تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک بچے کو نہلا دھولا کر اچھے کپڑے پہنا کر ایک دن اس کے باپ کی انگلی پگڑوا کر آپ اپنے سامنے سے گزروائیں اور دوسرے دن انہی کپڑوں کے ساتھ اسی طرح صاف ستھا نہلا دھولا کر اس کی ماں کی انگلی پگڑوا کر اپنے سامنے سے گزروائیں اور خود اپنے دل کا جائزہ لیں کہ وہ سیم چائلڈ کس دن آپ کو زیادہ کیوٹ لگے گا اوویسٹی دوسرے دن جب اس نے ماں کی انگلی پکڑی ہوئی ہے تو ہر گلی سے گزرتا ہوا بچہ اس بچے کو کوئی چھٹکی پہ جاگے گزرے گا کوئی ہیلو ہائی کر کے گزرے گا جب وہ باپ کے ساتھ گزر رہا تھا تو کوئی ہیلو ہائی نہیں کر رہا تھا یہ کیا ہے سمجھ دی دیئے کہ وہ بچہ کیوٹ نہیں لگ رہا تھا وہ جس کی انگلی اس نے پکڑ رکھی ہے وہ کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید نے اس کو بڑے دوٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے اس کے بعد فرمایا بیٹے تو انسان کی مرد کی ان والنٹری مومنٹس غیر اضادی حرکتیں 99% وومن اورینٹڈ ہیں لیکن اس کی ساری والنٹری اور کانشیس مومنٹس ہیں وہ سن اورینٹڈ ہیں ہم سب سے لے کر شام تک کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کہیں کسٹرکشن کر رہے ہیں یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ مریض دیکھ رہا ہے کوئی وکیل جو ہے وہ عدالت میں بیسیں کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے اپنے بیٹوں کے لیے کر رہا ہے ان کا مستقبل ان کی تعلیم ان کی لگجری یہ ہے اس کا اوبجیکٹی جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے تیسری بات فرمائی سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ اس وقت کی کرنسی تھی آج کیا ہے بینک بیلنس ہم سب مرد جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے گرمان میں جھانکے کیا بینک بیلنس ہماری کمزوری ہے کی نہیں اور اس کے بعد نشان زدہ گھوڑے برینڈڈ ہورسز آج ہم ہورس پہ سوار نہیں ہوتے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے کار پہ سوار ہوتے ہیں کار کیا ہے فور ویلر سواری ہے مہران بھی کار ہے کلٹس بھی کار ہے کرولا بھی کار ہے ہونڈا بھی کار ہے لینڈ کروزر بھی فور ویلر گاڑی ہے تو اب ان مرد کے پاس اگر مہران ہے اور چار پیسے اور آئیں گے تو وہ کلٹس کے بارے میں ضرور سوچے گا برینڈ کا فرق ہے نا اگر کلٹس ہے تو کرولا کے بارے میں سوچے گا کرولا ہے تو ہونڈا سیوک کے بارے میں سوچے گا ہونڈا سیوک ہے تو لینڈ کروزر کے بارے میں سوچے گا یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں رکھی ہیں اور جو بنانے والا ہے وہی تصویر کھانچ رہا اس سے بہتر تصویر انسان کی نہیں ہو سکتے اور پھر بڑھاپے میں جا کر جو ذمیدار لوگ ہیں ان کو تو پہلے دن سے مویشی اور کھیتی سے بڑا پیار ہوتا ہے دہاتوں میں جو سٹیٹس ہے فائنانشل سٹیٹس وہ ناپا ہی حصے جاتا ہے کہ پہلیاں کی نہیں ہیں مربع کتنے اور دنگر کتنے لیکن آپ نے غور کیا ہوگا شاید کبھی کہ بڑے بڑے انڈسٹریس اور بڑے بڑے بزنس مین بھی گوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فارم ہاؤس بناتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں مویشی پالتے ہیں اور وہاں پر فارمنگ کرتے ہیں تو ایسی خوبصورت تصویر انسان کی اور کوئی نہیں کھانے سکتا سوائے اس کے خالق و مالک کے جس کا یہ کلام ہے اس کے مقابلے میں مرد عورت کا وی پوائنٹ نہیں ہے یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے لیے پور کشش ہے خوبصورت ہو یا بدصورت گوری ہو یا ساملی یا کالی گوری ہو یا جوان ہو ایس لانگ ایس وہ ینگ لکنگ ہے تو مرد کی نظر اس پر اٹھتی ہے اس کھڑکی کے پار کوئی راستہ ہے ہم یہاں بیٹھے ہوں سب کے سب ایک دینی محول کے اندر لوگ گزر رہے ہوں ہمیں سے کوئی خاص نوٹس نہیں لے گا ایک خاتون کے پاؤں کی آٹھ ہمیں سنائی دے گی تو سفید داری کے ساتھ بھی ہم جہاں در اس کی طرف متوجہ ہوں گے ذرا کانشیسلی ہو کر اس خیال رکھتے ہو کہ آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں درس دے رہا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے لیکن جہاں تک انسان کے قلبی رجوانات کا تعلق ہے اس کا اجازہ لیجی کہ یہ مرد کی یہ کمزوری ریالائز کرنی ہے تب گاڑی چلے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی کمزوریاں رکھی ہیں عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہے ظاہر ہے قرآن اکیڈمی کی اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں قرآن مجید کے حوالے کے بغیر کوئی بات کہوں یا سیرت و سنت کے حوالے کے بغیر بات کہوں سورہ حج کی ابتدا میں قیامت کا ذکر ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہوریبل شہ ہے جو بھترونہ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی یہ دودھ پلانا جہا ہے یہ ماں کی مامتہ کیلئے استیارہ ہے اس زمین پر عام زندگی میں زلزلہ آئے گا جب بھی آئندہ زلزلہ آئے تو چیک کر دیجئے گا زلزلہ آئے گا تو مرد فٹہ فٹ مستر سے اٹھ کر بھاگ جائے گا باہر زیادہ بڑا کمال دکھائے گا تو بیوی کو بھی جگہ دے گا وہ زلزلہ آ رہا ہے باہر آ جاؤ بیوی بچے کو چھوڑ کر کبھی باہر نہیں جائے گی قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہے کہ کہ جسے تم اس کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی تو مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد نہیں اس کا بیٹا ہے اس کی اولاد ہے اس کے چھوڑے بغیر وہ نہیں جاتی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کچھ اور کمزوریوں کا تذکرہ کیا آپ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ماشر انساء عورتوں تصدق نہ تصدق نہ صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو کہ میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں عورتوں نے حران نہ ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں اب غور سے سنیے گا آپ نے فرمایا تکفرن اللانا و تکفرن العشیرہ ٹرو کو لفظ جائے اس سے زیادہ مجھے ملنی دہا کہ ٹرو ایس پکچر آپ کہلیں the most true picture of a woman کہ تم لانتان بہت زیادہ کرتی ہو یعنی عورت جب لانتان کے لئے زبان کھول لے اس کے پاس بریک نہیں ہے پھر keep on keep on گھنٹوں جو ہے وہ لانتان جاری رکھ سکتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عورت کی کمزوری ہے اور آپ کو اسے اس کا allowance دینا ہے آپ allowance نہیں دیں گے اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر غصے میں آئیں گے غصے میں آئیں گے تو طلاق دیں گے پھر ادھر سے فتوے ادھر سے فتوے دونتے پیریں گے ہوگا کچھ نہیں اگر پہلے سے آپ ذہنن تیار ہوں کہ عورت کے اندر یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کیوں رکھی ہے یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ بچے کی پیدائش اور پرورش لگائی ہے اور بچے کی پرورش شفقت کے بغیر نہیں ہو سکتی جذباتی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی دیکھئے اولاد باپ کی بھی ہے ماں کی بھی ہے وہ کونسا بدبخت باپ پہلے سے اپنی اولاد سے اپنی بچوں سے پیار نہیں ہے ہر شخص اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے لیکن مرد کا پیار جو ہے وہ درہ کونشیس پیار ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے سے پیار کرتا ہے اور جو سمجھدار مرد ہیں وہ اپنے اس پیار کو زیادہ ظاہر نہیں ہونے دیتے بچوں کو آنکھ بھی دکھاتے ہیں بچوں کو ڈاٹتے بھی ہیں اور بچے سے بولچال بن کر دیتے ہیں یہ پرانی ٹریڈیشن ہے کہ بچہ کوئی بہت واہیات حرکت کرے تو باپ اس سے بولنا چھوڑ دیتا تھا دن ہفتہ مہینہ سال اور کئی سال ایسی مثالیں بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ بچے نے کوئی بہت ولگر حرکت کی تو باپ نے اپنے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا اور ساری عمر اس کو نہیں بلایا اس کو پنشت کرنے کے لیے اس کو سزا دینے کے لیے کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ماں ایسا نہیں کر سکتی کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی بنایا ہے لہذا وہ بچے کو ڈانٹے کی بعد میں رو پہلے خود بھی پڑے گی مارے کی بعد میں پہلے خود رو کا اس کو گلے لگا لے گی اور یہ کیا ہے یہ ماں کا وہ جذباتی پیار ہے جو بچے کے گروت میں اس کی پرورش میں مدد کرتا ہے اگر ہم مردوں کو بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو ایسی مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دیں سوچئے کہ کبھی بچوں کی ماں آپ کے حوالے کر کے گئی ہو بچے چند گھنٹوں کے لئے تو آپ کیسے ان بچوں کو پالتے ہیں اور ماں کیسے پالتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے لیکن بھارا چونکہ وہ جذباتی ہے لہذا جذبات کسی بھی رنگ میں ہو وہ بچے کی شفقت میں ہو وہ غصے میں ہو یا کسی اور طرف ہو تو پھر وہ اپنا ظہور دکھاتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے تو آپ نے عورتوں کے جواب میں فرمایا کہ تکسرنل لانا تم بہت زیادہ لانتان کرتی ہو و تکفرنل عشیرہ اور اپنے شہروں کی ناشکریان نو میٹر کہ آپ کتنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں لیکن آپ کو ذہن تیار رہنا چاہیے کہ خاتی سال بڑے سکون سے گزر گئے ہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے آپ کو کوئی اس کو آپ سے کوئی شکایت ہو آپ ذہن تیار رہے یہ سننے کے لئے الفاظ کہ میں نے تیس سال میں تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا ایکسپریشنز مختلف ہیں تیم ایک ہی ہے میں ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی ہوتی تو کب سے جا چکی ہوتی مطلب وہی ہے تو الفاظ مختلف ہوں گے لیکن تیم ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہو وہ تو ہے ہی ہمارا خالق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں ان کی باتوں کی حکمت گہرائی حقیقت ایک مسلمان تو اس کا انکار نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا یہ واقعی ایک نبی کی صحیح صحیح بات ہے جو انہوں نے عورت کے بارے میں بتائی ہے اب کیا ہے مرد کی اس کمزوری کو اگر عورت سمجھے گی خاص طور پر آج کے محول میں ہم کسی دفتر میں چلے جائیں تو ریسیپشن پر کوئی خاتون سمائل کر کے اس کا ویلکم کرتی ہے ایک اپنے میں سفر میں تھا تو ہیتھرو ائرپورٹ لندن پر میں بریٹش ائر ویز کی فلائٹ میں سوار ہوا ایک دم دھوندا گئی اور ایک گھنٹہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی تو بریٹش ائر ویز نے ایک پروفارما دے دیا کہ اس فالتو وقت میں یہ پروفارما پر کر دیں اس میں ایک کولم تھا کہ کیا چیک ان کاؤنٹر پر آپ کا استقبال مسکرہت سے کیا گیا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کی جوب کی ذمہ داری ہے جس کو وہ نبھارے ہی ہوتی ہیں ورنہ مرد تو ہر عورت کے بارے میں کریزی ہے عورت ہر مرد کے بارے میں کریزی نہیں ہے کہ میں اس کاؤنٹر پر پہنچوں اور خوش فہمی میں بدلہ ہو جاؤں کہ شاید میں بڑا ہینڈسام ہو تو مجھے سمائل کر کے وہ مل رہی تھی نہیں اس کی ڈیوٹی ہے کیوں ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس لیے کہ سمائل جو ہے یہ انسان کی کمزوری ہے جہاں آپ کو سمائل ملے گی آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور خاص طور پر اگر وہ عورت کی سمائل ہو تو کیا ہی کہنے اور جہاں آپ کو رودنس ملے گی تو آپ اس سے دور ہٹیں گے بتمیز انسان کسی کو یہ پسند نہیں ہے اب کیا ہے کہ ایک عورت اگر یہ بات ریلائز کرے گی کہ میرے شوہر کا ویک پوائنٹ عورت ہے اور ہر دوسری عورت جو اس کو مل رہی ہے وہ تو اس کو سمائل پاس کر رہی ہے اور یہ محبت کا سب سے پہلا ایکسپریشن جہاں وہ سمائل ہے آپ دو دوست ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں بڑا آفیس ہے اور آپ کا دفتر جو ہے وہ اس کے اس کونے میں ہے ایک درمیان میں کاریڈور ہے اور اس کا دوسرے کونے میں آفیس ہے تو آپ آفیس کے اندر ہی ایک کمرے میں دوسری تھے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کا دوست بھی اس وقت کسی کمرے سے کسی دوسرے کمرے میں جا رہا ہوتا ہے آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ جب نظر چار ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ کوئی گپ شپ لگانے کا وقت نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سمائل پیس کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ محبت کا جیسٹر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ من علامات المرأت صالحات سلاس ایک عورت کی تین نشانیاں ہیں جب اس کا شہر اس پر نظر ڈالے تو وہ سمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے اور دوسری باتیں وہی ہیں کہ جو سور نساء میں آئی ہیں جب وہ حکم دے تو کہنا مانے جب پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے یہ سمائل جو ہے اس کی بڑی حمیت ہے اب on the other hand آپ دیکھئے یعنی ہماری بینیں جن میں سے جن کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہوگی کہ وہ بڑی well behaving ہے بڑی خوش اخلاق ہیں لیکن وہ ساری خوش اخلاقی جو ہے وہ ادھر ادھر نظر آئے گی لیکن وہ اپنے شہر کو کاٹنے کو دوڑے گی جب اس کا شہر گھر آتا ہے تو وہ اس کو سمائل کر کے welcome نہیں کرتی اس کے جو نتائج ہوں گے consequences ہوں گے آپ ان کا تصور کریں کہ ہر دوسری عورت other than my wife وہ تو مجھے سمائل کر کے welcome کر رہی ہو اور میری اپنی بیوی جو میرے بچوں کی ماں ہے جو میری عزت ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ مجھے کاٹنے کو دوڑے گی تو آپ پندادہ لگائیں کہ مجھے پھر اچھی کونسی عورت لگے گی اور بری کونسی عورت لگے گی اور پھر اگر اس پر ذاتی اس میں ہو جائے اور مرد جو ہے وہ کترانے لگے اپنی بیوی سے یعنی گھر جاتے وہ اسے ڈر لگے کہ وہ مجھ پر برسے گی مجھے کاٹنے کو دوڑے گی اتھر سو اور لیٹ ہو جاؤں میں وہ آرام سے سو جائے تو چپکے سے جا کر میں بھی انٹرنل لگ کھول کر گھر جا کر سو جاؤں اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کئی اور عورت بیچ میں آگئی تو پھر وہ گھر تباہ ہو گیا اور نہ کوئی مرد شعوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر خراب ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ویک پوائنٹ رکھا ہے عورت وہ کبھی بھی اس کو بیچ میں آ کر اس سے گھر کو تباہ کر سکتی ہے اور عورت کو ریزائز کرنا چاہیے کہ میں جب وہ جگہ خالی کروں گی اور اس کو کوئی اور عورت فر کرے گی پھر لائی جھگڑا ہوگا اور پھر طلاق تک نوبت آئے گی آپ نے شاید نوٹ کیا ہے کہ نہیں کہ ہمارا ڈیورس ریٹ طلاق کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے برطانیہ میں میں جب تھا کچھ عرصہ تو اگر کوئی ایسا نکاح پڑھانے کا موقع ملا کہ جس میں کوئی ایک سائٹ جو تھی وہ وہاں کے لوکل کالے یا گورے لوگوں میں سے تھی تو میں نے وہاں پر اکثر تذکرہ کیا یعنی اس وقت میرے والدین حیات تھے سن دوہزار تین میں تو میں نے تذکرہ کیا کہ میرے ماں باپ کی شادی پینتالیس سال پہلے ہوئی تھی اور وہ ایک دن کے لیے بھی سیپریٹ نہیں ہوئے ایسے آنکھیں پھاڑھ کے دیکھتے تھے ہے اب کیا ہو رہا ہے اب مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ گوروں سے بڑھ گیا جذباتیت اب مرد کے اندر بھی وہ ٹولنس نہیں رہی وہ مرد نہیں رہا اور عورت سے تو آپ تو کوئی نہیں رکھ سکتے مرد کی ٹولنس ختم ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر منیجر بنایا ہے اس کو ایک عزت دیے بڑا بنایا ہے تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑا بن کے دکھائے گھٹیاں ارکتیں نہ کرے گھٹیاں گفتگو نہ کرے اور عظمت کیا ہے وہ ٹولنس میں ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات کو رییکٹ کرنے میں کوئی عظمت نہیں ہے عورت کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر یہ بنائی ہے مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے میں ایک فیلٹر لگانے کی سلائے ترکھی ہے میرا اور آپ کا یہ فرض ہے ہم مردوں کا کہ ہم اس فیلٹر کو خراب نہ ہونے دیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر برداشت کی ایک طاقت ٹولنس کی ایک طاقت رکھی ہے اس کو ہم گھر میں بروے کار نہیں لائیں گے تو اور کہاں لائیں گے ہمارا سب سے امپورٹنٹ جگہ ہماری جہو ہمارا گھر ہے ہمارے امن کی جگہ ہمارے سکون کی جگہ ہمارے ریلیکس کرنے کی جگہ باقی آپ بزنس میں ہیں آپ جوب کر رہے ہیں تو سٹریس جی ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں بزنس کا بھی سٹریس ہوتا ہے جوب کا بھی سٹریس ہوتا ہے لیکن گھر ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جب گھر میں آئے تو اس کو سکون ملے جیسے بہترین کے دار حفظ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لائے کامتے ہوئے زمیلونی زمیلونی مجھے کمبل اڑا دا مجھے کمبل اڑا دا مجھے سردی لگ رہی ہے صحبت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ نے سارا واقعہ سنایا پھر ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے تو پھر حضرت جبرائیل نظر آئے آپ پھر ڈر گئے انہیں کہے کیا ہوا انہیں کہے وہی پھر آ گیا ہے صحبت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر یعنی میاں بی بی کا جو قرب ہوتا ہے اس کا کوئی جیسٹر بنایا اور پوچھا کہ اب بھی ہے آپ نے فرمایا نہیں ہے تو انہیں کہا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جن نہیں ہے اگر جن ہوتا تو ہمارے اس جیسٹر کو انجوائی کرتا وہ فرشتہ تھا جس کو ہایا آئی ہے اور وہ چڑھا گیا ہے یہ حیصل میں بی بی کا کردار کہ جب میں اور آپ گھر آئیں تو ہم ریلیکس ہو جائیں کوئی پریشانی ہو بھی تو ہماری وہ پریشانی دور کرے تو مرد کی ویک پوائنٹ کو عورت کو سمجھ کر اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے اور عورتوں کے ویک پوائنٹ کو دیکھ کر مرد کو اس کے مطابق ریاکٹ کرنا ہے عورت جو ہے وہ زبان کھول لے don't stay there وہاں سے چلے جاؤ تاکہ جواب میں آپ کو بھی غصہ نہ آ جائے اس لیے کہ عورت جتنا مرضی بول بولارہ کر لے اس سے گھر نہیں ٹوٹتا لیکن اگر مرد کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کی زبان پر لفظ طلاق آ جاتا ہے تو پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں ہم مردوں کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ جہاں محسوس ہو کہ میرا بلیٹ پریشر بڑھ رہا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے بھاگ جاؤ وہاں سے باہر اس لیے کہ آپ سنیں گے پھر آپ بھی جواب دیں گے پھر تلخی آئے گی پھر اونچی آواز ہوگی پھر غصہ آئے گا یا آپ جو ہیں وہ خاتھ اٹھائیں گے اس پر اور یا زبان چلائیں گے اس پر تو پھر مرد کی زبان کے اندر ایک کارٹ ہے اس کی زبان پر اگر لفظ طلاق آتا ہے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح عورت ناشکری کا مظاہرہ کرے یعنی آپ نے اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کیا اس کو اچھا کھلایا اس کو اچھا پلایا اچھا پینایا اور اس کو صحیح بے اولاد بنایا آپ نے اور وہ آگے سے ناشکری کا مظاہرہ کرے تو غصہ آئے گا مایوسی ہوگی لیکن اگر آپ کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہوگا کہ تکسرنا لانا و تکفرنا لاشیرہ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ دل میں کہیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا تو سچ پوچھئے نہ صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ کی ہنسی نکل جائے گی اور آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا وہ چنیوٹ سے ایک صاحب جو ہے وہ حج کرنے کے لئے گئے تو پہلی نظر پڑی خانہ کعبہ پر میں نے کہا وہاں سونیا تیرا روزہ جبیں سونیا یہ سگوہ ہنجے تو عورت کی ناشکری کو دیکھ کر ہمارے ایکسپیکشنز کیا ہونے چاہیے اللہ کے رسول نے بلکل صحیح تصویر کینچی تھی تو پھر انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ ہنسی آئے گی آپ کو آپ اپٹالریٹ کریں گے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوزیٹف انڈسٹر ڈسٹرکشنز دی ہیں وہ کیا ہیں سورہ تغابن 28 مبارے کی ایک سورت ہے اس کے آخر میں فرمایا گیا اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں لیکن یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے اس قسم کے دشمن سے صرف اشار رہنے کی ضرورت ہے بس یہی کافی ہے اس کے بعد تین الفاظ آئے ہیں اگر تم در گزر کروگے یہ پھر فارسی کا لفظ ہے چھوڑ دینا یعنی داڑی کو بڑھنے کا حکم جو آپ نے دیا بڑھانے کا داڑیوں کو چھوڑ دو مقصو شوارب اور موچوں کو تراشو تو گاگی کو چلنے دینا روکنا نہ یہ کیا ہے یہ افو ہے یعنی مراد کیا ہے بات بات پر بیوی بچوں کو ٹوکنا روکنا ڈاٹنا یہ خلاف حکمت ہے اس کے بعد فرمایا یہ بھی وہی مفہوم ہے اس کے لئے دوسرا دفظ ہے جیسے انگریزی میں اگنور ترنے بلائنڈ آئے فورگیو یہ سارے الفاظ کس کے لئے ہیں ایک ہی چیز کے لئے ہیں افو درگزر چشم پوشی دوسرا یہ فرما دیا اگر تم درگزر کرو گے چشم پوشی کرو گے وَتَقْفِرُوْا وَتَقْفِرُوْا وَاَفْا کَرْدُوْا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ایک دوست ان کیا میں نے فون کیا امریکہ میں میں گیا ہوا تھا نیو یورک میں تھا تو وہ نیو جورسی میں ان کا گھر ہے فون کیا تو وہ گھر پہ نہیں تھے تو میں نے ان کی علیہ سے کہا کہ آپ آئیں گھر تو بتا دیجئے گا میرا فون آیا تھا میں اب دوسروں ہی بول رہا ہوں تو وہ مرغوب صاحب کے گھر مجھے فون کر لیں میں نے کہا بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر لیں میں نے کہا جی آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں میں نے کہا جی اچھا میں بات کروں گا تو ان سے میں نے بات کی تو ان نے کہا کہ جی اصل میں میں پرفیکشنسٹ ہوں جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے غصہ آتا ہے یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی معصومیت ختم ہوئی تو پرفیکشن بھی ختم ہو گئی شیطان جب ہمیں جفہ لگا لیتا ہے جب ہمار لیتا ہے تو ہمیں سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے وقت جمعہ کوئی نہیں آپ تعوض کریں اس وقت جب بھی آپ کو احساس ہو کہ you are perfect you are great تو آپ تعوض کیجئے گا آپ انشاءاللہ فوراں اللہ تعالی جب آپ کی دستگیری فرمائے گا تو آپ کو اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آئیں گی تو یہ خناز کو ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہئے کہ میں پرفیکٹ ہوں none of us is perfect perfection ختم ہو چکی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابقر بھی معصوم نہیں تھے تو پھر ہم کیا ہیں ہم تو صحابہ کی پاؤں کی خاک سے بھی کم تر ہیں تو perfection نہیں ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے ہاں اسی صورت نساء کی آیت میں آگے جا کے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو تین سٹیپ بتائے فائضو ہنہ انہیں سمجھاؤ کانسلنگ کرو وحجرو ہنہ فیلمداجی اور ان کے ساتھ جو میریٹر ریلیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دو بستروں میں ان سے علیتگی اختیار کرو ودربو ہنہ اور انہیں مارو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار کو باقاعدہ ڈیفائن کر دیا کہ کیسی مار ہونی چاہیے مو پر نہ مارو مارو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے تو وہ کیا مار ہوئے اشارہ یہ ہے یعنی تین انگلیوں سے پورے تھپڑ مارنے سے منع کیا یعنی یہ جیسٹر صرف اور اس کے بعد طلاق تک پہنچو اور کسی بھی سرویس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی امپلائی سرکشی کرتا ہے تو پہلے اس کی کانسلنگ کی جاتی ہے پھر اس کی سرویسز سسپینڈ کر کے اس کو چارل شیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے خلاف تعدیمی کیاروائی کی جاتی ہے پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کی سرویسز ٹرمنیٹ کی جاتی ہیں کیا آپ چاہتے ہیں خواتین چاہتی ہیں کہ انہیں پہلے ہی حلے میں طلاق دے دی جائے ہر کس نہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے گھر کا بسنا زیادہ عزیز ہے ہمارے گھر کی ویرانی کے مقابلے میں تو اگر آپ ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گھر جانے پر ہمارے اہل و عیال خوش ہوں گے ہماری بیویاں سمجھیں گی ہمارا سر تاج آ گیا ہمارے بچے سمجھیں گے ہمارا پروٹیکٹر ہمارا باپ آ گیا اور اگر ہم یہ ترضیمہ اختیار نہیں کریں گے اور ہم طور پر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب کوئی شخص دیندار ہو جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ کل تک میں کا کرتا رہا ہوں اب وہ ایک دم چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے بلکل دیندار ہو جائیں پانچ بات کے نمازی بھی ہو جائیں اور یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں اس بات کو ذرا سمجھیے جس اللہ نے آج تک آج مجھے ہدایت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے بلپچوں کو میری بیوی کو بھی ہدایت دے گا میں اپنی ذمہ داری نباتا رہوں ایسا نہ ہو کہ میں سختی کروں بہت زیادہ اور جب میں گھر داخل ہوں تو میرے بیوی بچے کونوں خدروں میں گھڑ کر جلتو جلالتو پڑھنا شروع کر دیں یہ کوئی اچھے مرد کی نشانی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ سخت گیری سے بھی عورتوں کو ہیڈل کیا جا سکتا ہے وہ ایک خان ہے کہ وہ کسی خاتون نے اپنی سہریوں سے کہا کہ شکر ہے آج شاہر جی میں نے فٹموں واقع ہے یعنی اس کا شاہر اسے بلاتا نہیں تھا تو وہ اس پر بھی شکر کر رہی تھی کہ آج اس نے مجھے فٹموں کہا ہے مجھے بلایا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ مسنون طرز عمل نہیں ہے اپنی بیویوں کو ہینڈل کرنے کا مسنون طرز عمل کا ہے وَإِنْ تَعْفُ وَتَصْفَهُ وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِمُ اگر آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذباتی بنایا ہے جیسے بچے جذباتی ہیں اپنے جذبات پر ایکسپریشنز پر کنٹرول نہیں ہے عورت کو بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی غصہ نہیں آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ڈاٹ نہیں سکتے ڈاٹیے لیکن جیسے بچوں کے بارے میں آپ ہر بچے کو مخلف ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو ایک بچے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ہے اگر میں اس کو ڈاٹ ہوں گا تو یہ ڈپریس ہو جائے گا تو آپ اس کو نہیں ڈاٹ پہ تو ایک ڈوز اپنے ذہن میں آپ بناتے ہیں کہ اس کو سال میں ایک دفعہ بھی ڈاٹ دیا جائے تو یہ ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ بچہ جو ہے اس کو ہر ہفتے ہلکی بھلکی ڈاٹ جو ہے پلائی جائے تو پھر یہ سٹیٹ رہتا ہے تو آپ خود جو ہے وہ ڈوز تیہ کر لیں کہ آپ کے اہلیہ کتنی دفعہ ڈاٹ جو ہے وہ ٹولڈٹ کر سکتی ہے اور کتنی دفعہ ڈاٹ کی اس ڈاٹ کو کی اس کو ضرورت ہے اس کی مطابق دیں لیکن ایک بڑی ہم بات یہ ہے کہ ڈاٹ کو ڈاٹ رہنے دیں خطاب نہ بنائیں اگر آپ گھر میں تقریر شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو جوابی تقریر بھی سننی پڑے گی ڈاٹ جو ہے وہ نو سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ ڈبر فگر میں نہیں جانے دیں سیکنڈ کے بس ڈاٹیں اور نکل جائیں وہاں سے کینڈی بغیرہ لے کے آتے ہیں اس کی بسند کی چیز کو کھلونا لے کے آتے ہیں اور پھر اسے آپ مناتے ہیں تو بیوی کو بھی بچوں کی طرح سمجھیے اس کو بھی آپ ابھی مختصر سی ڈانچ دے کر آپ نکل گئے اس کو خوش کرنے کے لئے بھی کوئی لولی پاپ لے کے آئیں آپ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی ایک اہم مسئلہ ازواجی زندگی کا وہ بہو اور ساس کا مسئلہ ہے اس مسئلہ کی اصل پرابلم وہی ہے کہ عورت جذباتی ہے اور میں نے اپدا میں ارز کیا کہ عورت کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ اس دنیا میں اس کی اولاد ہے مرحوم دوست فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ عورت بڑے چاہو سے بہو لے کے آتی ہے لیکن جب بہو گھر میں آتی ہے تو اس سے جیلس ہو جاتی ہے حاصد ہو جاتی ہے کہ اس نے بیٹا مجھ سے چھین لیا اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ میری بی بی جائے یہ بھی ایک عورت ہے جذباتی ہے اور میری ماں بھی عورت ہے جذباتی ہے تو پھر ایک نوجوان پریشان نہیں ہوگا ورنہ تین چار ماہ پانچ ماہ ہوئے ہوں کسی نوجوان کی شادی کو آپ ذروع اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بچارہ بہت پریشان ہے یعنی شادی کے بعد خوش و خرم ہونا چاہیے لیکن پریشان نظر آئے گا آپ اس کو پوچھ کے دیکھیں کہ کارچ روڑک لگی ہے نا نو ساس دی کا بڑھانا نہیں ہے اس تو اصلا سارا بھگتی ہو یہ شاہ تو وہ اس کو درہ کانفیڈنس میں آئے کہ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن فرق کیا ہے بیوی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے لیکن ماں کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا جب بھی بیوی تقاضہ کرے کہ آپ کی والدہ نے یہ کیا یہ کیا بس صرف وہ تو اتنا کہیں کہ بھائی وہ میری ماں ہے میں ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا سمجھدار عورت ہوگی تو سمجھے گی اس کا دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے طلاق دے کر وہ اور بیوی لا سکتا ہے لیکن ماں تو ماں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ بنایا ہے اس کو توڑنا کٹنا انسان کے بس میں نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ بعض نوجوان جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ انوال ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب شریف بچے ہوتے ہیں بڑا دی طور پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں اور میری بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے تو اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائے تو شاید گھر میں سکون ہوگا کبھی نہ کی دیئے کہ آپ آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں یہ صلح کا پروسس برابر کے دووں کے درمیان ہوتا ہے ایک ماں ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بیوی ہے جو آپ کی بیوی ہے یہ دونوں مقام و مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں دونوں important ہے آپ کے لئے ایک آپ کی ماں ہے ایک آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ کی والدہ بھی آپ کے لئے بڑی قیمتی ہے اور آپ کے بچوں کی ماں بھی آپ کے لئے بڑی قیمتی اصاصہ ہے تو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہاں آپ والدہ کو الہدہ سمجھائیں ان سے کہیں کہ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے تو آپ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میری والدہ اتنی سخت ہیں کہ وہ میری بیوی کو اس بات پر بھی ڈاند دیتی ہیں کہ جھاڑو وہاں کیوں رکھا یہاں کیوں نہیں رکھا اور یہ ہوتا ہے کہ یعنی سانس جو ہوتی ہے وہ بال بچوں کے جھنجل سے نکل چکی ہوتی ہے اس کے لئے صفائی اور ستھرائی یہ ممکن ہے لیکن بیوی جو چار بچوں کی ماں ہے کوئی بیمار ہے کسی نے پوٹی کر دی ہے کسی نے وومٹنگ کر دی ہے اس کے لئے ممکن نہیں ہے صفائی ستھرائی تو سنتے ادھر سے بھی رہیں سنتے ادھر سے بھی رہیں لیکن اس موقع پر نہیں یعنی ایک دفعہ تو سن لیں اس کی بھی سن لیں اس کو بھی سن لیں لیکن جب ذرا تھنڈا محول ہو تو پھر اس کو سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں اس کے لئے تیار رہیں کہ آپ کی والدہ آپ سے کہے کہ تم بڑے ذرن مرید ہو تیار رہیں اس کے لئے جیسے جہاں دکتہر خاکوانی صاحب جنوبی پنجاب کے امیر ہیں ہلکا فیصل آباد کے امیر ہیں ہمارے ملک احسان صاحب ان کا پرنٹنگ پریس ہے ان کا کاتب ہوا کرتا تھا بڑے جولی آدمی تھا تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ غلام رسول تو بڑے رہن مرید ہو گئے ہیں کندہ اببہ جی کو ترچتے چلا گیا میں آسر چمجی یہ کیا ہے ایک لائٹ انداز میں یہ بات جو ہے لیکن آپ اگر اس کو بھکار تھا کوئی ایک سیچویشن بنا کر کریں گے تو اس کا اُلتا نتجہ نکلے گا لائٹ انداز میں ماں کو سمجھائیں کہ امیر جی کوئی بات نہیں وہ بھی آپ کی بیٹی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اور بچے ہیں اس نے سنبھالنے ہیں یہ ماں ماں اور بیوی کو سامنے بٹھا کرنے کرنا آپ ماں کے کمرے میں کہہ رہے ہوں درہا اتنی اونچی آواز سے کہیں کہ دوسرے کمرے میں وہ سن لے یہ اللہ کے بندی اسی سے خوش ہو جائے گی کہ آپ نے اس کی طرف داری کی کوئی بات کی ہے تو اتنا سا کام ہے ایک ہے نا تو اپنی والدہ کے بارے میں بھی کہ اصل میں امیر کی طبیعت درہا سخت ہے یہ میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ انہی کی طربیعت کی وجہ سے ہوں یہ سارا گھر جو ہمارا چل رہا ہے یہ انہی کی کابش ہے بس درہا طبیعت ان کی سخت ہے دیکھو ہم نے بھی ٹولریٹ کیا ہے تم بھی انہیں اپنے امان سمجھو اور ٹولریٹ کرو تو انشاءاللہ اس سے گھر کا محول بہتر ہو جائے گا اقول قولی حضا واسطغفر اللہ علی و لکم و لیسائر المسلمین و المسلمان موسیقا موسیقا موسیقا